وَأَلْقِنَا فِيَا رَوَاسِيَا وَأَمْبَتْنَا فِيَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِجٍ ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کے پھول، ہر قسم کے درخت زمین کے اندر یہ ہے کہ ہم اگا دیتے ہیں وَأَمْبَتْنَا فِيَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِجٍ تَوْصِرَةً وَذِكْرَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَأَمْبَتْنَا بِهِ آسمان سے برکت والا پانی ہم اتار دیتے ہیں فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّةٍ وَحَبَّلْحَسِيبٍ اسی سے باغات اگا دیتے ہیں اور گندم کے دانے اگا دیتے ہیں وَنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّزِيرٍ اور خجور کے لمبے لمبے درخت ہیں اور ان کے خوشے دیکھو تہبت آیا وَنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّزِيرٍ رِزْقًا لِلْعَبَادِ وَحَيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَا اس طرح مرد زمین ان کو زندہ کر دیتے ہیں کہ زمین پہلے رو رہی تھی آج جی ہے کہ زمین ہنس رہی ہے درخت پہلے رو رہی تھی آج درخت بھی ہنس رہی ہے آگے مسئلہ سمجھائے واہ واہ کَذَالِقَ الْخُرُوجِ کَذَالِقَ الْخُرُوجِ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکلو گے تمہاری ہڈیاں ختم ہو گئے ہیں اور یہ کہ ریزے ریزے ہو گئے ان پر کوئی گوشت نہیں ہے لیکن میرا حکم ہوگا کُم یا منظور منظور کھڑے ہو جاؤ منظور کے ایک ایک معمولی ذرہ تگر زمین میں ہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے کُم یا منظور منظور کھڑے ہو جاؤ پہلے اسی کلو کا منظور تھا خدا کے اس کم کہنے کے بعد اس ویران درخت کو میں نے یہ پہلے رو رہا تھا اب اس کو میں نے ہنسایا یہ زمین پہلے رو رہی تھی اب زمین کی طرح تازوی کو دیکھو بارش برسنے کے بعد کس طریقہ بر یہ ہے کہ وہ ہرے بھرے ہو گئے اس طریقہ بر یہاں بھی ہو سا ہوگا کہ آپ کے ذرات جہاں بھی جائیں ان کو میں زندہ کروں گا اور ان کو یہ حکمہ اٹھاؤں گا اس لئے میرے دوستو آج کا سبق جو میں آپ کو پڑھایا وہ خدا رہاں کبر ہی نہیں ہے تو اگر کافر نہ کہو لیکن میں نے ارز کیا کہ عذاب کبر برحال حدیث متواتر ہے اور تواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے اب ایک مسئلہ آپ سے اور آپ حضرات سے ارز کروں گا بات ختم کر دیتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جن ہمارے بہت سے علماء نے یہ لکھا انہوں نے کہا کہ کبر یہ نہیں ہے العیاز باللہ جیسے کہ یہ پمفلٹ آپ میں شائع ہو گیا علماء نے اس کی توجیہت بیان کی لیکن میرے دماغ کو نہیں لگے اس کو ذرا سمجھ لینا یہ جو پمفلٹ شائع ہو گئے کہ ہمارے بہت سے علماء نے یہ لکھا کہ کبر یہ کبر نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ اس کبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صرف یہ سمجھ لے کہ کبر اسی کے ساتھ منحصر ہے کہ سارے کے سارے اسی میں دفن ہوں گے اور جو اس سے نکل گئے جن کو جلایا گیا سمندروں میں غرق ہو گئے اور جن کے راک ہو گئے تو وہ کبر سے بچ گئے وہ فرماتے کہ نہیں کبر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا مجازی طور پر جانور کا کرٹ بھی اس کے لئے کبر ہے یا کہہ دو وہ بھی برزخ میں ہے لیکن اس کبر کو برزخ اس کبر کی کبر ہونے سے انکار کر دینا کہ یہ کبر نہیں ہے یہاں عذاب نہیں ہو رہا یہ سریع گمراہی ہے اگر اس کو کفر نہ کہا جائیں اس کو گمراہی کہا جائے گا اور جیسے حدیثیں آپ کے سامنے آگئیں کہہ رہے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بھی قبرین دو قبروں پر آپ کا گزر ہو گیا اور آپ نے فرمایا مرہ بھی قبرین انہما لیعذبان فی کبیرین فرمایا ان دونوں کو ایک بہت بڑے مسئلے میں عذاب ہو رہا ہے ایک ان میں سے چغل خور تھا چغل خوریاں کرتا تھا وَأَمَّا عذا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبُولِ وَفِی روایتِ لَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبُولِ فرمایا کہ یہ جو دوسرا ہے پہشاب سے اجتنامی کرتا تھا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ قبر سے مرہ بھی قبرین مرہ بھی قبرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو قبروں سے گزر ہو گیا فرمایا اَمَّا عَدْهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِنْ نَمِيمَتِهُ ایک چغل خور تھا یہ دوسرا پہشاب سے اجتنامی کرتا تھا پہشاب کے چھنٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا ان دونوں کو عذاب ہو رہا پھر اس کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمائے کہ یہ قبر نہیں ہے یہاں پر یہ لوگ دفن نہیں ہے ان کو یہاں پر عذاب نہیں ہو رہا بلکہ یہیں عذاب ہو رہا فرمایا کہ درست کے ٹکڑے مجھے لا کر کے گئے دو اور وہ لا کر کے بیا گیا فَشَقْقَحَا بِنِسْفَهِ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور پھر یہ کہ ان کے قبروں پر گھاڑ دیا فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبِسَا یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے کہ ان سے عذاب ٹل جائے گا یہی قبر پر یہی قبر ہے اور آپ فرما رہے ہیں آپ آ کر کے آپ نے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا قرآن نے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَى حَدٍ مِّهُمَّا تَعْبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ ان کے قبروں پر کھڑے نہ ہونا اسی قبر کو کہا محمد رسول اللہ اسی قبر پر آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اسی سے آپ کو منع کیا گیا اس لئے میرے بہجان اس قبر سے انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہاں پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا میں ارز کر رہا ہوں اجمع امت کے خلافے حدیث متواتر کے خلافے صحابہ سے لے کر تاں الہی و من حاضر ہر مسئلہ کے اندر ہر مذہب کے اندر اور ہر بات کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے ضرور اختلاف ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی اجمع ٹوٹ گیا اجمع امت نہیں ہے اس لئے کہ غیر مکلدین نہیں مانتے لہذا اجمع امت نہیں نہیں ایسا اگر آپ کہیں گے تو پھر کسی بات کے اندر بھی اجمع غیر مکلدین کے حیثیت ہے کیا پوری دنیا یا شافیہ یا مالکیہ یا حنا بلہ یا حنفیہ اچھا آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں اور باتیں تو چھوڑو غیر مکلدین سے یہ پوچھو آج تک کہ آپ کی حدیث کی کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں تفسیر کے معتبر آپ کی تفسیر کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں اصول حدیث میں کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں خدا کے بندو یہ گیارویں بارویں صدی کے پیداوار ہے یہ ابھی پیدا ہو گیا ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ مجھے یہ بتا دے کس پورے مجمع کے اندر اگر لوگ یوں سمجھے کہ میرے بات کو سمجھ رہے مان رہے اور دو آدمی اس قسم کے آگئے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو مانتے نہیں ہے تو اجماع تو ہو گیا آپ نے میری بات مان لی اب ان دو کو جن کی حیثیت نوک کی حیثیت ہے آٹے میں ان کو کون تسلیم کرے گا غیر مکلدین کی یہی حیثیت ہے آج کے پیداوار ہے میں ارز کراؤں کہ یہ اجماعی اقائد ہے اور ان پر اتفاق ہو چکا ہے اجماعی مسائل کو چھیڑنا ان میں اختلاف کر لینا یہ کتن اجازت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اجماعی مسائل میں ٹانگڑانے کی کوشش کرتا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے آوہ خان اسپتال میں داخل ہے لے لے اس کے لیے دماغ کا علاج کرا دو یا یہ ہے کہ لیاقت اسپتال میں اس کے لیے اس کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھا دو ذہنی یہ ہے کہ جو علاج کرتے ان کو بتا دو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہاں لکھا ہے کسی نے اللہ پاک کو خدا کہنا شرک ہے خدا کوئی نام نہیں ہے یہ سوال دیا میرے بھائی جان خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا کا معنی خد آئندہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کو کسی نے لائیا یا خد آیا ہوا ہے یہ اس صورت مولانا فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ اس صورت میں جبکہ اس کو مشتق قرار دیا یہ آپ لوگوں کے مشتق جامد کو کیا سمجھیں گے لفظ اللہ کو جب مشتق قرار دیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور جب جامد قرار دیا جائے تو ترجمہ نہیں کیا جائے گا میں عرض کر رہا ہوں میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اشتقاق کے بنیاد پر کر رہا ہوں اللہ کا معنی ہی ہے خد بخد آنے والا یا اللہ کا معنی ہوا عالم للذات الواجب الوجود واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے لذات ہی بذات ہی لنفس ہی بنفس ہی لعین ہی بعین ہی خد بخد آیا ہو اس کو کسی نے نہیں لیا اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے ہوا الاول ہوا الاخر ہوا ظاہر ہوا الباطر یہی اللہ ہے خدا اسی کا ترجمہ ہے خدا فارسی میں خدا کا معنی خد آئندہ خد آیا ہوا ہے جس کو وجود اپنے ذات ہی سے حاصل ہے جس کا وجود کسی کا مستعار نہیں ہے کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے اور کچھ نہیں آپ مجھے بتا دو رحیم کا کیا مانا ہے مولانا مولانا ابراہیم کیا ہے کہاں پہ مولانا ابراہیم دیلو اپنی کتاب کشف المغالطہ صفحہ نمبر میں رکم قبر اس گڑے کا نام نہیں جہان جیسے دخاکی مدفون کرتے خاک میں ڈالتے ہیں جہان تک زندہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس گڑے کو برائے نام یا بطور مجاز قبر کہتے ہیں حقیقی قبر یہ نہیں ہے حقیقی قبر عالم برزخ ہے دماغ ہی خراب ہے یہی تو مسئلہ میں نے عرض کیا نہ برزخ کو وہ سمجھے نہ آپ لوگ سمجھے مسئلہ یہی ہے ہمارے جن اکابرین نے قبر کا انکار کیا ہے وہ قبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر صرف اسی میں منحصر ہو مردے یہیں بردفن ہو دیکھو جیسے قرآن میں آیا فیہا تحیون اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے وفیہا تموتون اسی میں تم مرو گے ومنہ تخرجون اسی سے تم نکل جاؤ گے اب ایک آدمی کہے کہ جی ایک زیان و لگ تو اس اوپر چلا گیا وہ ہی پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گے وہ یہاں فیہا تحیون نہیں ہوا فیہا تموتون یہاں نہیں مرا بلکہ فیضا میں مرا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ قبر یہ قبر نہیں ہے قبر کے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اسی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف اسی میں دفن کیا جائے اور آدمی سے یوں سمجھئے کہ اس کے علاوہ جو سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں جانور جن کو یہ ہے کہ کھا رہے ہیں یا جن کو جلا رہے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ قبر اس سے ہٹ کر کے یوں سمجھئے کہ وہ برزخ میں وہ بھی صورت اس میں داخل ہے باقی یہ کہ اس قبر کے قبریت سے انکار کریں ایسی کوئی صورت نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ کونسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مردوں کو مردوں کو ناف اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے حدیث ہے بھئی مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے ملفوظہ تنور شاہ کشمیری میں اللہ ونور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت نکل کیا ہے اور اس میں یہ روایت ہے کہ الفرق بین صلاح الرجل و بین صلاح المرآ یعنی مستقل حدیث ہیں انشاءاللہ اس کا حوال ہم آپ کو دے دیں دیواندی حضرات نماز کے آخری رکعات میں کلٹے پیر پر کلٹے پیر پر بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو کہے کولے پر بیٹھنے کا کہتے ہیں وہی تو میں نے عرض کہا کہ فرق والی روایت ہے مطابق نبی علیہ السلام کے آخری رکعات میں کولے پر بیٹھتے تھے تو وضاعت کریں میں نے عرض کہا کہ حدیث ہے اس بارے میں مستدرہ کے حاکم کی روایتیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا نبی علیہ السلام کی والدہ والد اور چچا عبد المطلب تیار کردہ ہمیں کیسے تھے فون نمبر 68222199 موبیل 0232179409 جنتی ہے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے کشف الخفا ومزیل العلباس جو علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نکل کی ہے برحال وہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا تھا اور ان دونوں نے آپ پر ایمان لایا سمم ماتا پھر دونوں کا انتقال ہو گئے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے صحاسدہ کے اندر اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل کی ہے ہمارے عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے یا جہنمی تھے البتہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ وہ ناقد الحدیث ہیں اور اس نے اس کو یہ ہے کہ نکل کیا ہے عقیدہ علمہ دیبن کے عقیدہ نمبر تین پر لکھا ہے زمین کا وہ حصہ جو نبی علیہ السلام کے جسم اثر کو چھوئے ہوئے سب سے افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش کرسی سے بھی افضل ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں جیہاں میں اس سے بالکل متفق ہوں آپ حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے علاوہ ماسی واللہ اللہ کے علاوہ مخلوق خدا میں اللہ کی جتنے بھی مخلوق ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور مخلوق کس کو کہتے ہیں کچھ تو بولو کہ جب اللہ تھے اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد والے سارے کے سارے مخلوق ہوں گے عرش تو کئی ہزار سال بعد میں بنا ہے عرش مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ مخلوق میں سب مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو عرش و کرسی تو ظاہر ہیں وہ مخلوق ہیں ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں عقیدہ نمبر دو پر لکھا ہے کہ نبی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں بلکل اس سے متفق ہیں لیکن اس بات کو ذرا سمجھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں قبر میں آپ مخلوق نہیں ہیں اور پھر اس مسئلوں کو بھی سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہے ولیکن لا تشورون شہداء کے لئے عبارت النص اب آپ کیا سمجھیں گے عبارت النص سے ان کی حیات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ دلالت النص سے ثابت ہے دلالت النص اور عبارت النص آپ اس طرح سمجھیں گے آسان مثال میں آپ سے عرض کروں یہ دیکھ لو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو بولو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو کیوں جی وہ جننات کی غزہ ہے آپ کے بھائی جننات اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا حدیث میں یہ کہیں آیا ہے کہ پراتے سے استنجا نہ کرو آپ لوگ سو رہے ہیں آپ کو اللہ نے زوک ہی نہیں